بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے چینل کے موزد سامائین کو السلام علیکم کہتی ہوں اور آپ کو اکراہ اسلامک سٹوریز میں ہشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے اچھی صحت کے ساتھ اور نیک کاموں میں مشکول ہوں گے لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالنا چاہیے تاکہ ہم اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں تو چلیں وقت سایا کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف میرا آج کا موضوع فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی حدمات حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دس سالہ متحلافت میں جس قدر تبلیغ اور تعلیم دین کی فرمائی اگر کوئی چشمیں وسیرہ سے دیکھنے والا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کوئی دوسرا شخص بیس سال میں بھی اتنا کام نہ کر سکتا حقیقت میں وہ نبی اور امت کے درمیان میں تبلیغ دین کے واسطہ ایک کبرہ تھے دین میں سب سے بڑی چیز قرآن مجید ہے اور اس کے بعد سنت یعنی مسائل دینیہ کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوال و افعال اور اخوال ان دونوں کے متعلق علیدہ علیدہ نہایت احتسار کے ساتھ ان کے مسائل جمیلہ کا نمونہ حسب زیل ہے قرآن مجید قرآن مجید کی تلاوت کے بڑے خریص تھے لوگوں سے پڑھوا پڑھوا کر سنا کرتے تھے ظاہر ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے کس قدر شوک تلاوت کا لوگوں میں پیدا ہو گیا ہوگا ایک روز گشت کرتے کرتے مسجد کی طرف جو آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عادت آپ کی یہ تھی کہ عشاء کے بعد لوگوں کو مسجد سے باہر کر دیتے تھے ہاں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چھوڑ دیتے تھے آپ نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں کیوں بیٹھے ہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابی بن کعب اور ان کے ساتھ چند لوگ ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ سن کر آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور باری باری ہر ایک سے قرآن شریف پڑھوانا شروع کیا ابو سعید مولائی ابو سعید کہتے ہیں سب سے آہر میں میری باری آئی تو میرے اوپر ان کا روب گالی با گیا اور زبان بند ہو گئی اس کو انہوں نے بھی محسوس کر لیا اور فرمایا اچھا تم دعا مانگ لو خود نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے تاکہ لوگ آپ کی کرت کو سن کر سیکھ لیں رمضان چودہ ہجری میں نماز تراوی کو قائم کیا اور تمام صوبوں کے حکام کو اس کے متعلق فرمان بیجے کہ اپنے اپنے مقامات پر نماز تراوی کو رواج دیں اور مدینہ منورہ میں نماز تراوی کے لیے دو امام مقرر کیے ایک مردوں کی جماعت کے لیے اور دوسرا عورتوں کی جماعت کے لیے یہ چیز حفظ قرآن کے رواج کا بہترین ذریعہ بنی تمام ممالک مفتوہ میں ہر جگہ قرآن مجید کا درست جاری کیا مولم مقرر کیے ان کے وظیفے معاین فرمائے خاص مدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے جو مقتب تھے ان کے مولموں کا وظیفہ پندرہ دیرم مخوار تھا بدووں میں قرآن مجید کی جبری تعلیم رائج کی حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادہ بن سامد اور عبی بن کعب کو ملک شام کی طرف بیجا فرمایا پہلے خمس جاؤ وہاں کچھ دنوں قیام کر کے تعلیم قرآن کا نظام درست کرنے کے بعد تین تین دن ایک خمس میں رہ جائے ایک دمشق میں جائے ایک فلسطین میں چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس میں اور حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں اور حضرت معاذ فلسطین میں حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جامعہ مسجد دمشق میں بیٹھ جاتے اور درست قرآن دیتے تھے دس دس آدمیوں کی جماعت کر دی تھی اور محسوس طلبہ کو خود ہی پڑھاتے تھے ایک روز شمار کیا تو معلوم ہوا کہ سولہ ہزار آدمی روزانہ درست قرآن میں ہوتے ہیں فوجی لوگوں کے فرائز میں قرآن مجید کی تعلیم بھی تھی صوبوں کے حکام سے اور فوجی افسروں سے ہر سال فارغ تحصیل حفاظ قرآن کی فہرست طلب فرماتے تھے چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے تین سو آدمیوں کے نام بیجے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبہ بسرہ سے ایک سال میں دس ہزار حفاظ کی فہرست بھی بیجی آپ ان سے بہت خوش ہوئے اور ان کا وظیفہ بڑھا دیا ظاہر ہے کہ اس سے دوسرے حکام صوبہ کو اداد حضرت فارغ کے زمانہ میں کہاں تک پہنچی ہوگی یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ تعلیم صرف الفاظ قرآن کی نہیں ہو سکتی جیسا کہ آج کل حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں جو صرف الفاظ قرآنی کو یاد کر لیں بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کسی کو قرآن مجید پڑھا دیں اور صرف الفاظ کے یاد کرنے پر کنات کریں بڑی تاقید اس بات کی فرماتے تھے کہ قرآن مجید انہی لوگوں سے پڑھا جائے ایک مرتبہ ایک عرابی کو قرآن مجید کے قائد میں غلط عراب پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے حکم جاری کیا کہ زبانِ عرب کے قوائد کی تعلیم دی جائے علمِ نحف کے اجاد کا یہ پہلے سنگے بنیاد ہے قرآن مجید کی حدمت میں تو آپ کی اس قدر شگف تھا کہ اس کی کتابت کا حاصل احتمام فرماتے تھے خفی قلم سے لکھنے کو منع کرتے تھے تفسیرِ قرآن مجید کی تعلیم میں بھی جو اصلی چیز تھی یعنی آیاتِ حکام کی توزیح اور ان کے مطالب کی تحفیم اس کی طرف تو آپ نے پوری توجہ فرمائی البتہ گیر ضروری اشیاء مثل بیانِ قصص یا شانِ نزول اس طرف آپ کی کم توجہ رہی میں امید کرتی ہوں کہ میرے بتائے گئے واقعات سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں گے اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکرین پر ملے شکریہ اللہ حافظ